بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ نے سبانہ مانو اللہ قائم خانی ممیت جاتا ہوں آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے اس وقت جب میں یہ بھی لوگ بنا رہا ہوں تو اس وقت علامہ حافظ سعاد رزوی صاحب جو کہ تحریک اللہ بھائی پاکستان کے امیر ہیں ان کے غزہ میں چرچے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اب ان چرچوں کی وجہ سے انڈین میڈیا جو پہلے ہی بخلاہت کا شکار تھا اور علامہ حافظ سعاد رزوی صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کے خلاف بڑے پروپاگینڈے کرتا رہا ہے آج بھی چلاہ اٹھا ہے کہ علامہ حافظ سعاد رزوی جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کیسے غزہ تک پہنچ گیا اور غزہ میں کیا بڑا کرنے جا رہے ہیں تحریک اللہ بھائی پاکستان اور ابھی تک کیا تحریک اللہ بھائی پاکستان نے کر دیا ہے اس کو لے کے انڈین میڈیا جو ہے اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل نے جو لیبنان پہ حملہ کیا تھا اس کے بعد لیبنان نے جوابی کاروائی میں سینکڑوں میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داگ دیئے ہیں اور بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بڑے نقصانات جو ابھی تک لیبنان نے کر دی ہیں اسرائیل کے وہ بھی آپ کو آج چل کے آگے بھی لوگ میں بتاؤں گا اور ساتھ میں اہم اپ ڈیٹ ناظرین اکرام یہ ہے کہ اس وقت ٹائیوان جو ہے اس کو امریکن امداد پہنچ چکی ہیں اور ٹائیوان اور چائنا کے درمیان جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ چائنیز فوج جو ہے وہ بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے اور ٹائیوان کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور روس نے جو ہے وہ کتنے جنگی تیارے اس وقت تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کس وقت اسرائیل کے اوپر حملہ ہونے والا ہے یہ بہت اہم اپ ڈیٹھ ہیں جو آپ کو انشاءاللہ آج کے وی لوگ میں بتاؤں گا آپ نے وی لوگ آخر تک ظہور دیکھ رہا ہے ناظرین اکرام جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیبنان میں یعنی کہ ہزباللہ نے جو اسرائیل پہ اس وقت حملہ کیا ہے وہ بڑی شدت کا حملہ تھا وہ اتنی شدت کا حملہ تھا کہ اسرائیلی جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے انہیں علم ہی نہیں تھا کہ بھئی ایک ہی وقت میں یعنی کہ سینکڑوں مزائل جو ہے ہمارے اوپر داگ دیے جائیں گے ٹھیک ہے اب وہ جو مزائل داگے گئے ہیں وہ میرے خیال سے تقریباً کوئی پانچ منٹ کے اندر سو مزائل داگے گئے ہیں پانچ منٹ میں سو مزائل داگے گئے ہیں اور یہ تقریباً دس پندرہ منٹ کے جو ہے اس کے غیب کے اندر جو ہے وہ مزائل داگے گئے ہیں اب وہ جو سو مزائل داگے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر اسرائیل کی ایک سب سے بڑی ان کی جو میں کیا کہوں کہ یہ اپنی آپ کو اپنی جو نیوز ہوتی ہے اس کو باہر لیکنی ہونے دیتے لیکن جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے ذریعے سے جو ہے وہ میرے پاس خبریں پہنچی ہیں اور جو میرے پاس ذرائع سے خبریں پہنچی ہیں اس میں تمام ڈیٹیلز چیئر کی ہوئی ہیں کہ اس وقت ساتھ اسرائیلی فورسز کے جو ٹاپ کے ان کے فوجی تھے اسرائیلی اپویسرز تھے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً چالیس سے پنتالیس سے اسرائیلی فوجی بھی جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں اور اسرائیل سپیشلی اپنی یہ نیوز بریک نہیں کرنا چاہتا اسرائیل جو ہے وہ اپنی عوام کے اندر خوف و حراس نہیں پیدا کرنا چاہتا لیکن خوف و حراس تو پیدا ہو چکا ہے اس وقت اس طرح پیدا ہو چکا ہے کہ یہ جو لیبنان نے حملہ کیا ہے جو سو سے زیادہ جو ہے وہ سینکڑوں میزائل جو ہے وہ داگیں اسرائیل کے اوپر یہ سو ٹاؤنز ہیں تقریباً اسرائیل کے سو ٹاؤنز اور کئی شہر ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور یہ اس وقت ٹارگٹ کیا گیا ہے جب یعنی کہ ان کی جو عوام ہے وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مسروک تھے اسی طرح جس طرح غزہ کے مسلمان جو اپنے روزمرہ کے کاموں میں مسروک تھے نہتہ والا سپیڈیوں کو جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا نہ بچہ دیکھا گیا نہ عورتیں دیکھی گی نہ جو ہے وہ بزرگ دیکھے گے نہ نوجوان دیکھے گے سب کو جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ مار دیا گیا اب یہ جو ہائیوہ کے سو ٹاؤنز جو ہیں یہاں پہ جو ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہاں پہ تو بہت سارے اگر ان کی عوام کی بات کی جائے ناظرین اکرام تو یہ تو پہلے ہی شیلٹرز میں رہ رہے تھے اور اپنے جو بارڈرز کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے پہلے شیلٹرز میں جا چکے تھے اتنی ان کے اندر جو ہے نا وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی بزدلی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ یہ تو پہلے ہی جو ہے وہ مطلب بزدل کوہ میں اب جب ان کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے تو یہ صرف یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ان کے جو ہے وہ جو ان کے آرمی کینٹس ایریہ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہے ان کی جو پبلی کے پلیسیز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ اسرائیلی جو نیول بیس ہیں وہ بھی جناب ان کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے ان کی جو ائر کنٹرولز اور جو ان کی بیسیز ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور ان کا جو تمام میں کہتا ہوں کہ ڈیفنس سسٹم ہے وہ زیرو ہو گیا ہے فیل ہو کے رہ گیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے سٹرونگ ڈیفنس سسٹم ہے ہمارے پاس دنیا کے وہ سٹرونگ ڈیفنس سسٹم ہے جو جناب اپنی طرف آنے والے میزائلز کو ہوا کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کبھی جو ہے وہ ان کے نیتن یاہو کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے ان کے کبھی جو ہے وہ ڈرانز نیتن یاہو کے گھر تک گھس گیا ہے کبھی جو ہے وہ ان کی جو ائر بیسیز ہیں ان کو اڑایا جا رہا ہے کبھی ان کی جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ شیلٹرز پہ رہنے میں مجبور ہو رہے ہیں اندر سے اسرائیل جو ہے وہ اسرائیلی عوام جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے ان کی فوج میں بغاوت ہو رہی ہے لیکن یہ اسی طرح ہٹ درمی پہ قائم ہے نیتن یاہو اور اس کا میں ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ کام یہی پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ابھی جی ریسنٹلی اطلاعات آ رہی تھی ایران اور اس کی اسرائیل کے درمیان اب اس میں جو ہے وہ جو ذرائع کے مطابق خبریں یہ ہیں کہ جب یہ اسرائیل نے حملہ کرنے کی کوشش کی ایران کے اوپر اور حملہ کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب حملہ کیا ایران کے اوپر لیکن اب اس میں بلیم کیا کیا جا رہا ہے اس میں جو پہلے بھی بلیم کیا گیا تھا دوبارہ یہ بلیم کیا گیا اسرائیل کی جانب سے کہ ایران نے اس حملے کو ناکام اس لیے بنا دیا تھا کہ امریکن گورنمنٹ اس کے اندر انوالو تھی اور ایران کو جو ہے وہ بلکل ڈائریکٹلی جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا ہماری جو حملے کی خبر تھی اس کو جو لیگ کیا گیا ایران تک یہ اب اسرائیل کا ایک بڑا الزام ہے اس وقت جو امریکہ کے اوپر لگ چکا ہے اس پہ بھی گور کریں گی اگر امریکہ جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ جو ہے وہ گر ایران کو اسرائیل کی خبریں لیگ کر رہے تو دوسری طرف کیا خبریں آ رہی کہ امریکہ جو ہے وہ تائیون کو اپنا اصلہ بھیجتا ہے تائیون کو جو ہے وہ امداد بھیجتا ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ ہمیشہ سے سمجھتا ہے کہ یہ کہتا ہے بلکہ سمجھتا نہیں بلکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تائیون ہمارے ہمارے انڈر ہے ٹھیک ہے جبکہ تائیون جو ہے وہ اس چیز کو اکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ جو ہے وہ کہاں سے اٹھ کے آتا ہے اور جناب وہ کہتا ہے تائیون کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس وقت تائیون جو ہے وہ بھی اس وقت جنگ کے لیے تیار ہے دوسری طرف بات کی جائے چینی آف واج کی تو وہ بھی اس وقت جنگ کی مکمل تیاری کیے ہوئے ہیں اور یہ تائیون اگر ایک طرف جنگ چل رہی ہے میڈلیسٹ کے اندر تو دوسری طرف اگر بات کی جائے تو یہ چائنہ اور تائیون بھی اس وقت جنگ کی تیاری میں کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک خطے تک جو ہے وہ جنگ محدود نہیں ہوگی بلکہ جب یہ نکلے گی تو یہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی تو بھئی بچنے والا تو کوئی نہیں ہے میڈلیسٹ اگر اس کے نشانے پہ ہے اس جنگ کے نشانے پہ ہے تو بھئی اس سے بچنے والا یورپ بھی نہیں ہے اس سے بچنے والا ایشیا بھی نہیں ہے اس سے بچنے والا یونائٹڈ سٹیٹ وہ امریکہ بھی نہیں ہے یہ پہنچے گی گلے تک یہ لے کے رہے گی سب کو یہ میں بتا دوں اور جہاں پہ دیکھیں بڑے دکھ کی بات ہے بڑے درد کی بات ہے کہ جہاں پر بچوں کا لحاظ نہیں کیا جارہا بہنوں بیٹیوں کا لحاظ نہیں کیا جارہا ماہوں کا لحاظ نہیں کیا جارہا بزرگوں کا لحاظ نہیں کیا جا رہا اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے یار وہ کل رات میرے سامنے ویڈیو دا گی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچی میں نے ویڈیو دیکھی ایک چھوٹی بچی جو کے ملبے تبے تلے جو ہے وہ دبی ہوئی ہے اور وہ مدد کو پکار رہی ہے اور ایک ایسی تصویر سامنے جس کے اندر ایک بچی جو ہے وہ اس کو چوٹ لگی ہوئی لیکن اس کے چہرے میں مسکرات اور وہ کہہ رہی ہے وہ یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ بھئی آجو تم نے جو کرنا ہے کر لو یہ بیت المقدس کے وہ سپاہی ہے یہ پلسطینی ماں کی گود سے پیدا ہونے والے وہ میں کہتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی ہے جو کے شکست کے لیے پیدا ہی نہیں ہے وہ یہ اپنی جانے دینے کو تیار ہیں لیکن اپنی سرزمینے پاک اور اپنی جو بیت المقدس ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کرتے رہیں گے اب یہاں پہ جو انڈین میڈیا اس کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں انڈین میڈیا کے اندر جو چرچے چل رہے ہیں میں جیسے کہ میں نے ویلوگ کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا تحریک اللہ بھائی پاکستان کے امیر جو ہے علامہ حافظ سعاد رزوی صاحب ان کو لے کے چرچے چل رہے ہیں اب انڈیا ایک طرف میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ انڈیا ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل کو لیٹس ڈرونز بیج رہے ہیں اور ساتھ میں فلسطینیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں لیکن اب یہ جو ساد رزوی صاحب سے ہل اٹھے ہیں یہ جناب ان کے جو چرچے چل رہے ہیں بخلا اٹھے ہیں چلا اٹھے ہیں کہ بھئی ساد رزوی جو ہے وہ کس طرح غزہ تک پہنچے ہیں ساد رزوی صاحب کے غزہ پہنچنے کا مقصد ناظرین اکرام یہ ہے کہ غزہ میں تحریک اللہ بھائی پاکستان کی جانب سے مکمل طور پہ غزائی امداد بھیجی جا رہی ہیں پانی کی بڑی کمی ہے دیکھیں پانی کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو وہاں پہ کومے تھے ان میں سے تقریباً ستر سے پچھتر پرسن جو کومے ہیں ان کو ڈیڈ کر دیا گیا تھا اسرائیلی فورسز کی جانب سے نہ صرف پانی کے کوموں کو ڈیڈ کیا گیا تھا بلکہ ان کی جو میڈیکل سولیات تھی ان کو بھی جو جناب ختم کر دیا گیا تھا ان کے ہسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا تھا یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے سے لے کے ان کے ہسپتال تک سکول کالیج مساجی تک جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا تھے اب اس وقت میں تحریک لبائک پاکستان نے جو ہے وہ ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے اکلمندی کا اور تحریک لبائک پاکستان نے جو جورت میں کہتا ہوں اس وقت کی ہے وہ شاید کوئی نہ کر سکتا اور تحریک لبائک پاکستان نے یہاں پہ دیکھیں ایک میسیج دے دیا ہے کہ بھئی اگر ہم ابھی تک غزہ میں نہیں پہنچ سکے تو بھئی ہماری امداد غزہ تک پہنچے گی اس سے پہلے جو ہے وہ تحریک لبائک پاکستان کے جو رکنے شورا ایک وہ بھی جا کے وہاں پہ ہیلپ کر کے آ چکے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ایک جہتی بھی کر کے آ چکے ہیں اور تحریک لبائک پاکستان نے جو ابھی ڈونیشنز بھیجی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ غزائی اور جو میڈیکل کی صولیات وہاں پہ نہتے مظلوم پلسطینیوں تک پہنچائیں اس کے بعد انڈین میڈیا چلا اٹھا ہے کہ بھئی یہ جنہیں ہم مجاہد کہہ رہے تھے ابھی بھی وہ مجاہد ہی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جہادی ہیں اور ساتھ میں دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تحریک لبائک پاکستان جو ہے اس وقت مدد بھیج رہی ہے اڈیا کو یہ بھی راست نہیں آرہا یہ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے بھئی تم خود تو دشمن کے دشمن کو جو ہے وہ ہیلپ کرنے کو پہنچ چکے ہو لیکن اگر تحریک لبائک پاکستان یا پاکستان سے کوئی اٹھ کے جناب جب انہیں ہیلپ کرنے پہنچتا ہے تو وہ جناب انڈین میڈیا کو بڑا کھٹکتا ہے تو یہ کھٹکتا رہے گا کھڑکتا بھی رہے گا بہرحال تحریک لبائک پاکستان کی طرف سے یہ ایسا نقدام تھا اور میں اس کو جو ہے وہ جناب مکمل طور پہ اپریشیڈ کرتا ہوں اور آپ سب بھی جتنا ہو سا کہ تحریک لبائک پاکستان سے بھی تعاون کریں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ فلسطینیوں کے مظلوم فلسطینیوں کی جو ہے وہ امداد بھی کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے وہ حسلہ افضائی بھی کر رہے ہیں ہاں اگر انہیں موقع ملتا ہے تو یہ علامہ خادم رجوی صاحب رحمت اللہ علیہ جس طرح کہا کرتے تھے کہ وہی اگر مجھے موقع دے دیا جائے تو پھر آگے جو نوجوان ہوں گے ان کے ہاتھوں میں اگر افضائی بھی نینہ ہوگا تو پھر بھی وہ کفار کو جو ہے وہ زیر کر کے پتہ یاب ہو کے واپس لوٹیں گے تو یہ وہی جماعت ہے یہ وہی جماعت ہے جس میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹ لی ہیں اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ہر ظلم کا راستہ روک رہی ہیں یہ تمام طرح اپ ڈیٹس کی ناظرین اکرام آپ کیا کہتے ہیں اس والے کمر سیکشن میں اپنی گیمتی رائے اگردھار کیجئے گا پریمیرز بان مارولہ کائیم خانی کو دیدے گا جال اللہ نیزے دیں